جو آدمی آگے کی منصوبہ بندی نہیں کرتا اسے کچھ بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اپنی پسند کی نوکری کا انتخاب کریں اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک دن بھی کام نہیں کرنا پڑے گا نفرت کرنا آسان ہے اور محبت کرنا مشکل اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیا غلط ہے لیکن یہ نہیں کہ کیا سہی ہے عالی آدمی اپنی بات میں معمولی ہوتا ہے لیکن اپنے عمل میں حد سے بڑھ جاتا ہے بغیر سوچے سیکھنا محنت ضائع ہو جاتا ہے سیکھے بغیر سوچنا خطرناک ہے جو آدمی اپنی روح کا خیال رکھنے میں بہت مصروف ہے اسے جلد ہی اپنے جسم کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی جواہر کو بغیر رگڑ کے پالش نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی انسان آزمائش کے بغیر کامل ہو سکتا ہے اصل علم یہ ہے کہ کسی کی جہالت کی حد کو جان لیا جائے جو آدمی مسائب سے ڈرتا ہے وہ پہلے ہی اسی میں مبتلا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے جس آدمی نے غلطی کی ہے اور اسے درست نہیں کیا وہ دوسری غلطی کر رہا ہے جینے کی سب سے بڑی شان کبھی نہ گرنے میں نہیں بلکہ جب بھی گرتے ہیں اٹھنے میں ہے اندھیرے کو کوسنے سے بہتر ہے کہ موم بتی جلائیں جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں کہ کیا کہنا ہے جب آپ بوڑے ہو جاتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں کہ کیا چھوڑنا ہے جو بغیر کہے چھوڑنا ہے ظلم کرنا کچھ بھی نہیں جب تک کہ آپ اسے یاد نہ رکھیں انسان جتنا زیادہ اچھے خیالات پر غور کرے گا اس کی دنیا اور مجموعی طور پر دنیا اتنی ہی بہتر ہوگی ہزار میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے مکمل طور پر کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی کام مکمل طور پر عالی آدمی استراب سے پاک ہے معمولی آدمی بے چینی سے بھرا ہوا ہے کم تر آدمی ہمیشہ ڈرتا ہے یہ انسان کا اپنا دماغ ہے اس کا دشمن ادشمن نہیں جو اسے برائی کی طرف راغب کرتا ہے زندگی واقعی آسان ہے لیکن ہم سے پیچیدہ بنانے پر اسرار کرتے ہیں اپنے آپ کو عزت دو اور دوسرے آپ کی عزت کریں گے جو آدمی کبھی غلطی نہیں کرتا وہ کبھی کوئی نئی کوشش نہیں کرتا دنیا کو دیکھنا چیزوں کو جیسا کہ وہ ہیں دس ہزار چیزوں کی دنیا کو دیکھنا ہے جو آدمی مطمئن ہے وہ امیر ہے برطر آدمی الفاظ کا نہیں بلکہ عمل کا آدمی ہے جب آپ صرف اپنے ہونے پر راضی ہوں اور آپس میں موازنہ یا مقابلہ نہ کریں تو ہر کوئی آپ کا احترام کرے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنی آہستہ چلتے ہیں جب تک کہ آپ نہیں رکھتے مستقبل کی پیشین گوئی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے تخلیق کیا جائے مستقبل کی پیشین گوئی کرنے کا بہترین طریقہ